اسلام آپ کو اتنی مسلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے مسلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا دو انتہائیں ہیں کچھ لوگ دینی لوگ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں مذہبی رہنما مبلغ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں اتنی سخت تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ لبرل طبقہ دین سے دور طبقہ ان سے دور بھاگ جاتا ہے ہر وقت فتوے وہ ایسا وہ جہنمی وہ یوں وہ ایسا اس سے جو لبرل طبقہ ہے نا وہ مولویوں کے قریب آنے کے بجائے بھاگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی کہہ کر سکتے ہیں کسی وقت دن سے بچکے رہو کوئی بھی فتوہ لگا سکتے ہیں اور کچھ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کو کروس کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لو میرا سما ٹیلی ویجن پہ جو انٹرویو آیا نا اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہا ہا ہوں ہس ہس کے باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بڑی بڑی موچوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیمرے کے پیچھے کس ہلیے میں کون ہے ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ ٹیلی ویجن کی سکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھی ویوں میں اس کے آکے بہت دفعہ موقع ملے مجھے بہت دفعہ ٹی وی چینل پہ بلایا گیا میں نے کہا بھئی میں لڑکی کے ساتھ ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو پروپر ڈریس ہو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے لیکن میں نے کہا میں نہیں بڑھ یا تو ایجٹ خاتون ہو بڑی عمر کی خاتون ہو بڑی عمر کی خاتون ہو یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پروپر ہونا چاہیے لیکن میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا اسٹوڈیو پہنچ گیا پتا چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی بھی ہے میں نے کہا بھئی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا میرے بیانات پردے پر ہیں میسج کیا دنیا کو جائے گا میسج جو جائے گا نا دنیا کو ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے کیونکہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے مرد پہ فرض نہیں ہے فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز غلط نہیں سمجھتا کئی بار ٹیلیویجن میں بلایا گیا گیا لڑکی بیٹھی بھی میں نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھوں گا بھئی میرے لئے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور ایسا ہوا ہے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے تو وہ شریعت نہیں ہے شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں شریعت کو اچھا رہا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلیویجن کی جب ایک لڑکی فون پر انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں تو یاد رکھو جب کوئی فون پر آپ سے بات کر رہا ہے تو ہسنے کی بات پر ہس کے ہی باتیں کرے گا نہ اور کیا کرے گا میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائے تھوڑی کر رہا ہوں بے تکلف تھوڑی ہو رہا ہوں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے دور اب نہ محرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیجی سے بات کرنا شروع کر دو یہ بھی غلط ہے اگلا بولے گا ان مولویوں کو تو بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی آہا ہو آپ فری ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہا ہے تو اس سے میسج کیا جائے گا غلط میسج بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے خیر بارحل میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے اسلام بہرحل آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مسلحت کے لیے اسلام کی باؤنڈری کو پروس نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تفسرہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آکے قریب بیٹھی اس کے سر پہ چادر تھی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی آشروات چلوئی اس پہ لوگ نیگٹیف کمنٹس کر رہے ہیں تو یہ شریح حدوث سے تجاوز نہیں ہے ایک لڑکی وہ آ رہی ہے بیٹھ رہی ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے نہ بلا حائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے سر کے اوپر بھی کیا ہے چادر ہے ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو اور انہوں نے بھی سر کے ہاتھ رکھا بیٹی سے بنا کے اس کو اور کیا چاہیے تمہیں اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں نمبر ایک اگر کوئی عورت جوان عورت آپ سے بغیر حائل کے مسافہ کرتی ہے یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں اتنا براٹ مائنڈڈ بن جانا کہ آپ مسافہ بھی کر رہے ہیں اور well done nice to meet you بہت اچھا آئندہ سر پہ دوبٹہ لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شک کرنے سے پہلے گلفز پہن لیا کر گیا یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں بے شک وہ برکے میں ہیں بے شک وہ پردے میں اور دروازے بند ہیں یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے یہ بھی حرام مل کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہو تو یہ حدود سے بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی بھی ہے مریدوں کو بولو بھائی ہے تمہارا پیر کیا کر رہے بند کا بند ہے ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب بتنے نیک ہو گئے کہ آدھ بندہ ہی نہیں ہے یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے پیر ہو مفتی ہو بزرگ ہو آدمی پہلے ہوتا ہے بزرگ بعد میں تو یہاں شریعت نے اتنی لیمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں بھئی لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے تو بارحال شریعت کی لیمٹ اسی طرح یہ بھی اس خوب سمجھ لیں شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے اس کے حکام الگ ہیں علانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ اس کے حکام بھی نرم ہیں دو شرطیں ہیں گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی علانیہ اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بعض لوگ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں نا 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 یہ شریح حدود سے کیا ہے تجابوس یہاں شریعت نے حکم دیا بغیر توبہ کے چلا گیا چھپ کے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے تو قوم کا مقتدہ اور رہبر جنازے کا بھی بائیکارٹ کریں کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے کہ لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا جب وہ بھی جنت میں چلا گیا تو پھر ہم بھی چلے جائیں چاہے وہ ستائیسویں رات میں مرے چاہے شبہ برات میں مرے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا ستائیسویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس پر بہت مبارک تھا بھئی رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں بھئی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے اس میں وہ ڈرائیں بلکہ لوگوں کو فقہاں نے یہاں تک بیان کی ہے مسئلہ کہ اگر کوئی بڑا گناہگار تھا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا کسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے تھا بڑا گناہگار تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے لیکن اگر نارمل آدمی کا چہرہ بگڑ گیا وہ دکھانے کی لوگوں کو اجازت بولو نہیں ہے کیونکہ اللہ ستاری چاہتے ہیں کہ بندے کیا کریں اور ویسے چہرہ بگڑ اس لیے بھی تو سکتا ہے ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا لکوا ہو گیا بعض نیک لوگوں کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے لیکن برے آدمی کا بگڑے گا تو عبرت کے لیے دکھایا جائے تو یہ آج کچھ حدود ہیں جن کو ہمارے ہاں کروس کیا جائے